موسیقی اعوذ باللہم شکوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزید ناظرین اسلام علیکم میں ہوں کامران علی ویوز انیوز ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عزیز دوستو خبر ہے پاک پتن سے پاک پتن میں ایک شخص جو ہے وہ صرف پانچ سو روپے کی شرط لگا کر چلتی ٹرین کے نیچے لیٹ جاتا ہے اور اس میں وہ شرط تو جیت جاتا ہے ٹرین کے نیچے لیٹنے سے ٹرین اوپر سے گزر جاتی ہے پہ یہ اس پر سے نہیں گزر جاتے گزر سکتے کیونکہ وہ ایسے اینگل میں لیٹا ہوتا ہے لیکن جو ہے اس بات کا علم جب پولیس کو ہوتا ہے تو پولیس اس کو گرفتار کر کے مقدمہ دائر کر لیتی ہے اور اب اس کی جو زمانت کے میں چل کے ہیں وہ پچیس ہزار روپے کے ہیں پانچ سو روپے کی شرط جیتنے کے باوجود پچیس ہزار روپے وہ عدالت میں جمع کرا کر اپنی زمانت کرائے گا اور جہاں پر اور ایک یہ ایجٹ شخص ہے تصویر ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے کوئی ٹینیجر لڑکا نہیں کوئی نوجوان لڑکا نہیں یہ کم سے کم چا 45-50 سال کا شخص ہے جس نے یہ حرکت کی ہے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہے اور پولیس نے بہت اچھی بروقت کاروائی کی ہے کہ اس قسم کی چیزوں کی حصلہ شکنی ہونا بہت ضروری ہے اکثر لوگ جو ہے اس قسم کی شرطیں لگا کر جان کے جو ہے وہ اپنی جان جو ہے وہ اس سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں اور ٹک ٹاک سوشل میڈیا اس کے استعمال کرنے والے اکثر جو پروگرامات دیکھے گئے ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز بھی جاری ہوئی ہیں کہ لوگ اس قسم کی حرکات کرتے ہوئے جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں اور اپنے خاندان کو ہمیشہ کے لیے دکھوں میں ڈال کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اس کے اوپر حکومت کو قانون سادھی کرنی چاہیے پولیس کو سخت سے سخت کاروائیاں کرنی چاہیے کہ اس میں لوگوں کی جو جانے ہیں ان کو بجانا بہت ضروری ہوتا ہے اور اس قسم کے احمق اور کم اکل لوگ جو ہیں وہ نہ صرف خود کو مسئیبت میں ڈالتے ہیں بلکہ اپنے خاندان کو ساری عمر کا غم دے کر چلے جاتے ہیں انسان کو اپنی زندگی کو جس قدر ہو سکے سنجیدگی سے گزارنا چاہیے اس قسم کی شوبتہ بازیاں اور اس قسم کی کلابازیاں جو ہیں وہ خود کو تو مسئیبت میں ڈالتی ہی ڈالتی ہیں لیکن جس بندے کی وجہ سے اس کی جان جاتی ہے وہ شخص جو ہے وہ بھی ایک پریشانی اور کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کو عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ شرائط جو ہیں موٹر سائیکل کے اوپر ون ویلنگ کی شکل میں اور لیٹ کر موٹر سائیکل چلانا اور مختلف کرب تب جو ہے وہ دکھا کر اور روڈوں کے اوپر جو ہے سائیکلیں چلائی جاتی ہیں موٹر سائیکل کو چلایا جاتا ہے اور وہ جس گاڑی کے ساتھ لگ کر وہ مرتے ہیں وہ جس گاڑی کا جو چلانے والا ڈرائیور ہوتا ہے وہ بھی کسی حد تک اس مسئیبت میں پھس جاتا ہے اور پریشانی سے اس کو اور اس کے خاندان کو بھی گزرنا پڑتا ہے تو اس قسم کی انسانوں کی جو بے وکوفیاں ہیں وہ نہ صرف اپنے آپ کو مسئیبت میں مقتلع کرتی ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی پریشانی میں اور ان کی زندگیوں کو بھی برباد کرنے کا سبب بنتی ہیں عزیز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں فیس بک کے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے پیج کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ میں اپنا فیل بیک ضرور دیں اس سے ہمیرہ نمائی ملتی ہے ہماری حصلہ افضائی ہوتی ہے وما علیہ اللہ علیہ بلا